افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا دنیا چاہے پرانی ہو یا نئی ہو سرمایہ دار طبقے کی پالیسیوں نے انسان کو عزل سے عبد تک کہیں کا نہیں چھوڑا دنیا کی بے شمار عبادی گھڑن کی زندگی گزار رہی ہے معاشرے میں دولت کی غلط تقسیم نے امیری اور غریبی کا فرق بڑھایا خالق کے رزق کے محتاج لوگوں نے انسان کو اپنے ارد گرد جمع کیا انسانوں کو مجبور کیا کہ وہ روز مرہ زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہی کے محتاج رہیں کبھی انسان نے کام مانگا کبھی ملازمت کبھی جوب کبھی نوکری یہ سب ایک ہی غلامی کے کئی نام ہیں تاریخ کے مطالع سے پتا لگتا ہے کہ کاروبار انبیاء کی سنت رہا اگر آپ بے روزگار ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں ساہل آگنیزیشن نے آپ کی خدمت کے لیے آسان کاروبار کا موقع فرام کیا ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر کابو پانے کے لیے یا اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے آپ اپنا بزنس ووچر سو روپے کی رقم میں حاصل کریں اور شہر کے بہترین منافع پر چلتے ہوئے کالیجز، لینگویس سینٹرز، کمپیوٹر سینٹرز اور کوچنگ سینٹرز میں لا محدود منافع بنائیں آئیے اب سنتے ہیں ایک ایسے انسان کو جو مضبوط آساب کے مالک اس پورے سسٹم کے بانی فاؤنڈر بیورو چیف روزناوہ سیاست چیف ایڈیٹر حفظ روزائے ساحل چیئرمن ساحل آرگنیزیشن معروف ملٹی نیشنل کمپیوں کے ساتھ کام کے وسیع تجربہ کار انگرو کیمیکل انگرو آساہی انگرو پارک ٹینک پاکستان ریفائنری سیکیورٹی پیپر اینجی آئی خرسکت ملز دون نتی ایم پی ٹی وی آرلین تاز ہو لی فیمیلی کینپ آل پاکستان utility stores نیشنل ہائیوے سپانیش بانکس اور امریکن سٹوک ایکسچینگز بارہ بینل اکوامی زبانوں میں مہارت چینیز عربیک فرنچ جرمن سپانیش دچ وغیرہ ہر کسم کی تیکنولوجی میں مہارت ہر کسم کی سسٹم پر کام process control system banking system medical system financial accounting stock exchange system insurance system marketing system media buying system provident fund system chain store inventory control receivable payable general ledger and balance sheet Maroof teacher کوچنگ، کالجز، کمپیوٹرز، لینگویجز اور ملٹی ایکسپیرینس سوشل ورکر سر آئی ایچ ارشن اپنا All Pakistan National Academy ساہل اوگنیزیشن ایک سوشل اوگنیزیشن ہے جو انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہے ساہل اوگنیزیشن is working for the betterment of humanity ساہل اوگنیزیشن دنیا کی واحد اوگنیزیشن ہے جس نے یوت کو پچیس سال سے موقع فراہم کر رکھا ہے کہ وہ ہر قسم کی تعلیم اپنے مہانہ بجٹ کے مطابق حاصل کر سکیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برک کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سنمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بھونے کبھی بار سے یہ بیدے تھا ہے چونے جو آباد تھے وہ محل اپنے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے ارے ہم ہیں پاکستانی ہم تو جیتیں گے ہاں جیتیں گے ہر میدان میں ہر توفان میں ہر مشکل میں جیتیں گے یہ وطن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواہ اس کے محنت نہ ہونے کے برابر گھر بیٹھے لا محدود منافع بنائیں کر سکے ہر کوئی بزرگ نوجوان بچے ہاؤس وائف معذور ناتجربہ کا سو روے کی رقم ادا کرنے پر آپ کو اپنا بزنس وچر ملتا ہے جس میں آپ کا ٹریپلس نمبر اور تمام تفصیلات درج ہوتی ہیں ساہل آگنیزیشن ایک سوشل آگنیزیشن ہے جو پچیس سال سے انسانیت کی خدمت کیلئے کام کر رہی ہے ساہل اپنا کاروبار بھی پوری دنیا میں خدمت کی ایک منفرد مثال ہے کیونکہ صرف سو روپے میں آپ کے لیے ایک سینٹر نہیں بلکہ کئی سینٹر کے فوائد کھل جاتے ہیں آپ کو اپنا بزنس وچر سو روپے میں حاصل کرنا ہوتا ہے بزنس وچر بنانے کے بعد آپ ساہل آگنیزیشن کے زیر نگرانی بہترین منافع پر چلتے ہوئے پروجیکٹس میں لا محدود نفع بنا سکتے ہیں ساہل آگنیزیشن دنیا کی واحد آگنیزیشن ہے جو یہ موقع فرام کرتی ہے کہ پچیس سال کی محنت سے جو پروجیکٹس بنائے ان سے عوام فائدہ اٹھا سکے بزنس وچر بننے کے بعد آپ صرف ایک سینٹر کے نہیں بلکہ کئی سینٹر کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں دس روپے کا فارم لے کر سو روپے کی ادائیگی پر آپ کو ایک ٹرپل ایس نمبر ملتا ہے ٹرپل ایس کا مطلب ہے ساہل سوشل سرویس یہ نمبر آپ کے بزنس وچر پر موجود ہوتا ہے اس نمبر کے حصول کے بعد آپ دوسرے افراد کو بتا سکتے ہیں کہ ان تمام اداروں سے تعلیم حاصل کریں آپ کے ریفرنس سے آنے والے طلبہ و طالبات جب جب مہانہ فیس ادا کرتے ہیں وہ ساری کی ساری رقم آپ کو ملتی ہے آپ کا کام کامیابی سے چلتا ہے کیونکہ یہاں طلبہ و طالبات کے لیے کئی قسم کے یوتھ پروگرام چل رہے ہیں ان سب پروگراموں میں مارکٹ سے کم فیس چارج ہوتی ہے طلبہ و طالبات اپنے اپنے بجٹ کے حساب سے کسی بھی پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں اس طرح آپ کے ریفرنس سے آنے والے تمام طلبہ و طالبات کو بھی مارکٹ کے مقابلہ میں ایک بہترین انتہاب ملتا ہے جس سے ان کو داخلہ لینے کا فیصلہ آسان ہوتا ہے کورسز کی مدد دو ماہ سے لے کر دو سال ہے کورسز میں تمام کمپیٹر کورسز انگلیش لینگویز سمیت اکیس لینگویجز انٹرمیڈیٹ تا ماسٹر مانٹیسیری تا میٹرک بے شمار وکیشنل کورسز مانٹیسیری ٹیچرز ٹریننگ مہندی ایمبرائیڈری گلاس پینٹنگ ٹیکسٹائل اور فیشن ڈیزائن بیوٹیشن ہینڈی کراپ وغیرہ شامل ہیں آپ جتنے بھی طلبہ و طالبات کا اضافہ کرتے جائیں گے اتنا آپ کی مہانہ آمدنی بڑھتی جائے گی اس ٹرپل ایس کا اطلاق مستقبل میں آنے والے تمام کورسز کی مہانہ فیسوں پر بھی ہوگا اس ریجسٹریشن کے فوائد صرف نئے آنے والے طلبہ و طالبات کی ادا ہونے والی مہانہ فیسوں پر ہیں ریجسٹریشن کے بعد آپ کو ووچر پر دیئے گے نمبر پر ساحل لکھ کر ایس ایم ایس کرنا ہوتا ہے پھر جب جب آپ کے پاس ایس ایم ایس آئے تو اسے اپنے ٹرپل ایس نمبر کے ساتھ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں یا اس ایس ایم ایس کی معلومات زبانی بھی اپنے دوستوں اور رشداروں کو بتا سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے تو ووٹس اپ فیس بک ٹویٹر بہترین ہیں یا کوئی بھی بہتر ذریعہ گھر بیٹے جو آپ کے لئے آسان ہو اختیار کر سکتے ہیں یاد رہے جو ٹرپل ایس نمبر آپ لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے ہے جب تک ان پروجیکس میں آپ کے لئے قدرت نے جو رزق رکھا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ٹرپل ایس نمبر لینے کے بعد اگر آپ فوری کام نہیں کرتے تو اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن جب بھی کام کریں گے تو ہر ماہ آپ کی بننے والی رکم سے تین ہزار روپے تک کی رکم اخراجات کی مدد کے لئے کاٹ لی جاتی ہے یہ بھی یاد رہے کہ اپنا کاروبار نفع و نقصان کی بنیاد پر قائم ہے اگر آپ ٹرپل ایس نمبر لینے کے بعد زندگی کے کسی بھی حصہ میں تھوڑی سی بھی محنت نہیں کرتے تو یہ سو روپے کی رکم ضائع ہو جائے گی اور اگر تھوڑی سی بھی محنت کر لی تو ایک ہی طالب علم کی مہانہ فیض سے اس رکم کو نقصان سے بچا سکتے ہیں ہر مہینے کی بننے والی رکم آپ کو اگلے ماہ کے آخر میں پچیس سے تیس کی تاریخوں میں ملتی ہے آپ اپنی رکم آفیس آ کر بھی لے سکتے ہیں اور اگر ایک آنٹ میں منگوانا چاہیں تو وہ بھی منتقل کی جاتی ہے منتقلی کے بینک چارجز آپ کی رکم سے کاٹے جاتے ہیں کسی بھی مہینے کی بننے والی رکم کی معلومات اگلے مہینے کے آخر میں پچیس سے تیس کی تاریخوں میں ووچر پر دیئے گے نمبروں پر اپنا ٹرپلیس نمبر اور نام ایس ایم ایس یا وٹس اپ کر کے لے سکتے ہیں یا آفیس آ کر بھی اپنا ٹرپلیس نمبر اور نام کی ذریعے بننے والی رکم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات کے لیے ان تاریخوں کے علاوہ ڈی لنگ نہیں ہوتی موجودہ مہینے کی بننے والی رکم آپ کو اگلے مہینے کے آخر میں ملتی ہے بننے والی رکم آپ اپنے ایکاؤنٹ میں بھی منگوا سکتے ہیں اور اگر آفیس آنا چاہیں تو ہر ماہ کے آخر میں اپنا بزنس کارٹ کے ہمراہ تشریف لاسکتے ہیں اور رکم وصول کر سکتے ہیں اپنا بزنس ووجر بنوانے کے لیے دس روپے کا فارم حاصل کریں اور سو روپے کی رکم فارم کے ساتھ جمع کروائیں فارم جمع کرواتے وقت کسی قسم کے فوٹس یا ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ دوسرے شہر یا ملک میں ہیں تو سو روپے کی رکم ایچ بیل کے ایکاؤنٹ ٹائٹل اپنا کے ایکاؤنٹ نمبر 191 000 2478 3503 میں بھی منتقل کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات ایس ایم ایس کے ذریعے یا واتس ایپ کے ذریعے اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 0336 25 25 890 یاد رہے ہمارے کسی بھی سسٹم میں کالز نہیں لی جاتی مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا آئے یہاں خوش حالی کی بہا کتنے برس سے ہے یہ انتظار پاکستان جو تُو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا